موسیقی نمشکار اور آداب سنی چرمائی کے پچیز تارک بیشے آپ کے لیے سات دین کے خبریں پچیز تارک میں خاص اہم دین تارک سورینام دیس کے واسطے اسی دین تارک 25 مائی کو سورینام دیس میں چناؤ ہوتے ہر ایک پانچ سال پر یہ نووی سال ہے رخیرنگ باوتش کا پہلے پانچ سال تھا رخیرنگ باوتش آمیر آلی کا اور یہ دوسرا پانچ سال جو ہے یہ باوتش آدین کا ہے اس میں سے چار سال گزر گئے ہیں کل ملا کر نو سال ہو گئے ہیں رخیرنگ باوتش کا اور آنے والے سال اگر سب کچھ ٹھیک رہے گا تو اسی دین تارک 25 تارک میں کو پھر چناؤ ہونے والے ہیں سورینام دیس میں یہ دو ہزار دیس رہے گا برس دو ہزار بیس تونتخ دونتخ میں آج کی خبروں میں ہم آپ کو یہ بتانا چاہتے ہیں کہ سورینام دیس کے دچشین حصہ میں دچشین حصہ میں سورینام کچھ گاؤں ہیں جہاں پر کام کار جور طور سے ہو رہے ہیں وہاں پر سرات فرلیختنگ لگانے کے واسطے مطلب یہ ہے کہ وہاں کے جنتہ کو سرات فرلیختنگ ملے گا اور یہ ان لوگوں کے حفاظت کے لیے رہے گا لیکن ان لوگوں کا جینہ اور آسان کرنے کے لیے بھی ان لوگوں کو کافی مدد ملے گا اور یہاں کئی گاؤں کے لوگ جو ہے یہ سب بہت خوشی یہ بات کو جان کر سورٹنگ کا کام کار جو ہے یہ شروع ہو چلا ہے اور پہلا پالن جو ہے نیت ورک کے واسطے یہ دورپ قوامہ لاساموتو پر رکھا گیا ہے کام وہاں پر شروع ہوا ہے قوامہ لاساموتو کے لیے یہ پہلا خوش خبر نہیں ہے یہ اس ہفتے کے واسطے دوسرا خوش خبر ہے کیونکہ ابھی حالی میں پچھلے ہفتہ جو ہے اس وی ایم سوری نام سے واتر لائرنگ مارس کا پہ جو ہے یہاں پر کچھ بورنگ کیے ہیں اور کچھ واتر برونن ملا ہے دو واتر برونن ملا ہے اب یہ ہوگا کہ یہاں کا جو نیت ورک ہے اس پر یہ جورا جائے گا تاکہ وہاں کا جو جنتا ہے ان لوگوں کو پانی مل سکے کس ویتن جو ہے یہ ابھی حالی میں پنچ گھر میں خودکور ہوا ہے مطلب اس کے لیے پنچ گھر اپنا رازہ مندی دیئے ہے پنچ گھر میں پاس ہوا ہے لیکن یہ پورا بات نہیں ہے یہ کس ویت جو ہے یہ قانون جو ہے یہ بدلا گیا ہے اس میں کہا گیا ہے کہ پولیٹیکل پارٹیو جو ہے یہ سب فرکیسنگ سے پہلے ایک ساتھ مل کر کام نہیں کر سکتے ہیں کومبیناتسی فربانک میں یہ سب کومبیناتسی میں کام نہیں کر سکتے ہیں ایک ساتھ مل کر یہ لیکن آپ کو بتانا اوچھی تھے کہ یہ کس ویت یہ قانون جو ہے یہ ابھی تک افکوندخ نہیں ہوا ہے اس کا گھوشنا ابھی تک نہیں ہوا ہے اور جب تک ایسا نہیں ہوگا تب تک اس کے ویت یا قانون کے ساتھ آپ کام نہیں کر سکتے ہیں یا لاغو نہیں رہے گا یا خالدخ نہیں رہے گا پولیٹیکل پارٹیو جو ہے یہ سب اس بات سے انجان ہیں ان لوگوں کو نہیں پتا ہے کہ یہ سب ایک ساتھ مل کر کومیناتسی فرباند میں فرکی سنگ سے پہلے کام کر سکتے ہیں یا نہیں پولیٹیکل لوگ ہنس بریفال جو ہے یہ کہتے ہیں کہ یہ ٹھیک بات نہیں ہے کیونکہ یہ معاملہ جو ہے یہ ساف طور پر لوگوں کو پتا چلنا چاہیے کہ یہ سب فرکی سنگ سے پہلے ایک ساتھ مل کر کام کر سکتے ہیں یا نہیں ڈڑھے ایسا شک ہے کہ جان بوچ کر یہ ہوتا ہے تاکہ لوگ ایک ساتھ مل کر کام نہ کریں اور جب وقت گزر جائے گا تو ان لوگوں سے کہا جائے گا پولیٹیکل پارٹیوں سے کہا جائے گا کہ یہ کس ویٹ جو ہے یہ ابھی تک لاغو نہیں ہے یہ پاس تو ہوئے ہے پنچگر میں لیکن اس کا جو اف کندخنگ نہیں ہوا ہے اور یہ ابھی تک نہیں چھاپا گیا ہے ساتھ بلات میں تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ابھی تک پرانا ویٹ لاغو ہے اور آپ لوگ کام کر سکتے تھے ایک ساتھ مل کر لیکن تب دیر ہو جائے گا ایک ساتھ مل کر کام کرنے کے عواز دے ایک ویٹ ایک قانون جب دیانہ میں پاس ہوتا ہے خودکر ہوتا ہے اس کے لئے دیانہ اپنا رازہ مندی دیتے ہیں تو اس کو پہلے آننام کے بعد یہ اس کا گھوشنا کرنا ضروری ہے اف کندخنگ یا پریزیدینٹ کے ذریعے ہوتے ہیں جنتا کو سخرفت لکھ اس کے بارے میں جانگاری ملنا چاہیے اور اس کے بعد یہ اس بی یعنی ستارٹس بلک میں اس کو پبلیسیر کرنا بہت ضروری ہے اور تب سے اس ویب کے ساتھ آپ کام کر سکتے ہیں اور ایسا ابھی تک نہیں ہوا ہے رے انفور تخ بلستنگ کے بارے میں ہم آپ کو بتانا چاہتے ہیں کہ منیسٹر گلمور ہوفدرات فینانسین کا جو ہے پچھلے ہفتہ بخروتنگز بہاندلن کے دوران یہ کہا ہے کہ یہ ویٹ جو ہے یہ قانون جو ہے یہ خارج نہیں ہوا ہے یہ رہے گا ہر ایک فرپلیخ تو آپ کے پاس کوئی چارہ نہیں ہے آپ کو چاہیے یہ بلستنگ بھرنے کو آپ کو بلستنگ بھرنا پڑے گا اس کے علاوہ آپ کے پاس کوئی چارہ نہیں کیونکہ یہ قانونن تائے ہیں یہ ضرور وہ بتائے ہیں کہ بہت سے ایسے کٹاس لوگ کی ہیں لوگ اپنا آواز اٹھائے ہیں تو لوگ اس پر پھر نظر ڈالے ہیں یہ ویٹ پر اور کچھ بدلاؤ اس میں آئے گا اس میں کچھ بدلاؤ آئے گا اب تک کانٹرول ہوتے ہیں لیکن کانٹرول پر آپ کو ڈاڑ نہیں بھرنا پڑے گا آپ کو بھوٹا نہیں بھرنا ہے اور کوئی ززا بھی نہیں ملے گا سانگسیس نہیں رہے گا صرف اتنا ہے کہ جو لوگ کانٹرول کرتا ہے آپ لوگوں کو یہ بتائیں گے کہ آپ کو جا کر یہ بھلاستنگ بھرنا ہے اس سال کے دوسرا حصہ میں تویدہ ہیلف میں یا تلپ یولی مہنہ سے تو آپ کو یہ کانٹرول پر ڈار بھرنا پڑے گا بھوٹا بھرنا پڑے گا یا آپ کو سہزا ہو سکتا ہے کیونکہ تب تک یہ ویٹ بدلاؤ جا چکے گا لوگ بدلاؤ اس میں لائیں گے نیا ویٹ میں جو بدلاؤ آئے گا اس میں سے ایک یہ ہے کہ جن کے پاس آنہانگ واخن سے اور بھی اپلیکھر سے ان لوگوں کو دو بار یہ بھلاستنگ نہیں بھرنا ہے مطلب الگ آنہانگ واخن کے لیے اور آپ کے گاڑی کے لیے الگ الگ پیسہ آپ کو نہیں بھرنا ہے اگر مدر گاڑی کے لیے آپ پیسہ بھر چکے ہیں بھلاستنگ بھر چکے ہیں تو آنہانگ واخن سے تیاری کے لیے آپ کو دوبارہ نہیں بھرنا ہے ایک اور ہے کہ تریف اس دلسل جو ہے اس پر لوگ بھی کام کریں گے اس کو آسان ہوگا اور یہ گاڑی کے وزن کو دیکھ کر یہ آنپاسنگ آئے گا اور بھی سنگسی ززہ جو آپ کو مل سکتا ہے بوتس جو پھرنا ہے اس پر کچھ آنپاسنگ آئے گا اس میں بھی کچھ بدلاؤ آئے گا ہوفدرات بتائیے کہ اب تک چوون ملیون ایس اردے فیرن فیف تک ملیون ایس اردے اندر آ چکا ہے سرکار کے واسطے ساتسکاس میں یہ بلاستنگ سے پیشتر یہ کہا گیا تھا کہ کم سے کم دس پرتیشت آمدنی جو اندر آئے گا یہ ریان فورت آخ بلاستنگ کا پیزہ دس پرتیشت اس میں سے یہ ویخو اوتوریتیت کو دی جائے گی راستے کے واسطے سرک بنانے کے لیے لیکن اب ایک ایفالیواتسی آئے ہیں اور رخیرنگ ایفالیواتسی کے بعد باتجیت کرنے کے بعد سرکار یہ تائے کیے ہیں کہ پورا رقم جو بلاستنگ کا اندر آئے گا یہ دسٹرکٹن علاقاؤں میں اور بھی ویخو اوتوریتیت کو دی جائے گی راستے کے واسطے اس کے راستے کے مرمت اتیادی کے واسطے یہ منسٹر فینانسین کا بخروتنگز بہندلنگ کے دوران کہی ہے جو شنیس تراؤلر جہاج جو سرینام دیس کے پانی پر ہے اس کے بارے میں کئے مہنوں سے چرچہ ہو رہے ہیں اس جہاج کے بارے میں اب یہ کہا گیا ہے کہ یہ سب بے قانونن یہاں سرینام دیس کے پانی میں نہیں ہے پانی پر نہیں ہے یہ منسٹری فنڈ الفی فی اور مس ماری تیمہ اوتوریتیت سرینام کے اجاست کے ساتھ یہ سب لخال یہاں پر سرینام دیس کے پانی میں ہے وہاں پر لوگ آ سکتے ہیں اور وہاں پر مچھلیا بھی لوگ پکڑ سکتے ہیں یہ منسٹر مائک نور سالیم بینالانس ساکن کا دی انا میں بخروتنگز بہندلنگ کہے ہیں اس سے ایک دن پہلے بودھ کو منسٹر مائک نور سالیم نے یہ کہا تھا یا اس سے ایک دن پہلے منسٹر مائک نور سالیم نے کہا تھا کہ بودھ تک بیتے ہوئے بودھ تک یہ تمام ترولش کو موقع تھا وہاں سے جانے کے لیے وہاں سے حد جانا چاہیے سرینام دیس کے پانی سے لوگوں کو جانا چاہیے کیونکہ لوگ وہاں پر بے قانونی طور پر ہیں لیکن ایسا نہیں ہے اب منسٹر کہتے ہیں کہ یہ جو منسٹری فان الفی فی اور مارتیمہ اوتوری تیب کے اجازت کے ساتھ لخال یہ سب وہاں پر موجود ہے اس معاملے کے بارے میں ہم آپ کو یہ بتانا چاہتے ہیں کہ روس انٹرنیچنل فیشری یہ جو بدریف ہے جس کا یہ ترولر سے یہ سب اب ایک قرد خدین چلائے ہیں سرکار پر سرکار پر اس میں منسٹری فان الفی فی ہے اور میں نے سیری فان بنالان سے ساکن کس طور پر ان لوگوں کا یہ کہنا ہے کہ یہ جہاچ یہ ترولر جو ہے یہ سب بہت الاندرش کا نہیں ہے یہ ایک ہندت پروسنٹ سورینامز بدریف ہے سورینام دیس کا بدریف ہے اور یہ سب یہاں کے پانی میں رہ سکتے ہیں اور وہاں پر مچھلیاں بھی پکر سکتے ہیں سوموار کو یہ مقدمہ پیشو کا جچ کے سامنے سرکار کو موقع رہے گا اپنے طرف سے اس میں بات کرنے کی واسطی بود کو پھر روز انٹرنیشنل فیشریز کے باری ہے اپنا بیاں اپنا دلیلیں پیش کرنے کو اور اکتیس تارک این ان در تخ میک کو پھر سرکار کو آخری بات کرنے کا موقع رہے گا اس مقدمہ میں اس کے بعد جج اپنا فیصلہ سنائے گا کہ یہ ترولرز کے ساتھ آگے میں کیا ہوگا EOL کے بارے میں انسٹیٹوٹ فوڈ اپ لائننگ فان لیر آرن کے بارے میں پچھلے سال سے بھی کافی چرچہ ہو رہے ہیں بخروٹنگز بہندلنگ کے دوران اس بارے میں بھی سوال کیا گیا ہے پنچگر میں یہ پتہ چلا ہے کہ آخری کورٹال 2018 سے سٹیڈنٹن کا انسخریفنگ وہاں پر نہیں ہوتا ہے کوئی نیا انسخریفنگ نہیں ہوا ہے یہ اس لیے ہوا ہے کیونکہ EOL پر اس وقت ایک ترانسفورماسی ہے کچھ بدلاؤ لوگ لانا چاہتے ہیں اور یہاں کا کرکولم جو ہے لوگ اپگریٹ کرنا چاہتے ہیں اور بہتر بنانا چاہتے ہیں یہ میریسٹر اندرویس کا لیلین فریے نے بخروٹنگز بہندلنگ کے دوران سوالوں پر جواب دیئے ہیں بانت فان لیر آرن اور علیان سی فان لیر کراختن ان سورینام یہ کہا ہے کہ اس بارے میں ان لوگوں کو کچھ نہیں پتا ہے نیا انسخریفنگ کب سے ہوگا یہ نہیں پتا ہے صرف میڈیا میں سے یہ خبریں ان لوگوں کو یہ سننے میں ملا ہے کہ نوویمبر کے پہلی تاریخ اس سال دوہسار اونے سے نیا انسخریفنگ شروع ہوگا نیا اوپلائیدنگ ایوال پر شروع ہوگا یہ جانکاری فاکمانسلید رشمہ منگری نے دیئے ہے اس ماملے کے بارے میں منسٹر اندرویس کا لیلین فریے یہ کہے ہے کہ آنی والے سخول برش کے واسطے نیو سخول یار کے واسطے 2019 2020 کے واسطے یہ اس وقت باتچیت ہو رہا ہے اب ہم بات نہیں کریں گے ایوال کے بارے میں لیکن اب ہم بات کریں گے آلو کے بارے میں یہ ہے اکادیمی لیرارن اپلائیدنگ کے بارے میں نیا نام رہے گا ایوال کا پہلے لوگوں کو ایک پری بچلر اپلائیدنگ یہاں پر فولو کرنا ہے اور اس کے بعد ان لوگوں کو بچلر ان ایدوکیشن کا تائٹل ملے گا اور تب جن لوگوں کو یہ تائٹلیں جو لوگ پڑھائی کر لے گا ان لوگوں کو موقع رہے گا ایل اف یار اخ باسس اوپ لائیڈنگ پر بچوں کو پڑھانے کے واسطے یہ منسٹر بخرودنگ سبحاندلینگ کے دوران پنچ گھر میں لوگوں سے کہا ہے جانکاری دیئے ہے ہم پچھلے ہفتہ بھی آپ کو بتائے تھے کی پرلمنٹاریرز کے بفیلخیں کے بارے میں فورس اتر جو ہے سبحانے تری پنچ گھر کا یعنی فر سیمونس نے کہا ہے کی ملیتیرن یعنی سائنک لوگ ان لوگوں کے حفاظت کے لیے رکھا جائے گا اس معاملے کے بارے میں بسیوشکن دخوا اوخس بولدوین جو ہے اوخس بولدوین کچھ سوال سامنے لائے ہے سوال یہ ہے کہ یہ گھوشنا تو کی گئی ہے دیانہ میں لیکن وہ کہتے ہیں کہ یہ سائنک لوگ جو ہے ملیتیر اپارات جو ہے یہ ایک خرانتویت لک اور خان ہے اور یہ ویدیسی آکرمن کے لیے اگر دیش پر کوئی حملہ ہوگا تو اس کے لیے استعمال کیا جا سکتا ہے یہ سورینام سکریخ سمخت کا جو ویتخیفنگ قانون ہے جب یہ بن رہا تھا تیار ہو رہا تھا تو اس میں بولدوین بھی اپنا مدد کیے ہیں اس لیے ان کے پاس یہ جانکاری ہے دیش اور پورا جنتہ کے حفاظت کے لیے سائنک کو رکھنا چاہیے ایسا نہیں ہو سکتا ہے کہ ویقتکت لوگوں کے لیے پرشونز پر فیل رکھیں کے لیے سائنک لوگوں کو رکھا جائے اور ملیتیرن کو رکھا جائے کسی ویقتکت سرکشہ یا حفاظت کے لیے یہ نہیں ہے ایسا بولدوین کہے ہیں سوال یہ ہے کہ پرلیمنٹاریر جو ہے ان لوگوں کے جان کا کس حد تک خطرہ ہے یہ سوال وہ کیے ہے یہ کہتے ہیں کہ ایک آلخمی ماتری ایخل یہ نہیں ہو سکتا ہے عام طور پر نہیں ہو سکتا ہے کہ پرلیمنٹاریرش کا بخفیل رکھیں ہو اگر بخفیل رکھیں آنا چاہیے حفاظت آنا چاہیے تو پورا جنتہ اور دیش کا حفاظت ان لوگوں کو کرنا چاہیے اگر کسی کا جان کا سچ میں بہت زیادہ خطرہ ہے تو ایسا ہو سکتا ہے کہ آپ اس کا مانگ کریں ملیٹر بخفیل رکھیں کا مانگ کریں لیکن عام طور پر ایسا نہیں ہوتا ہے دیش میں کریمینالی تیج لوٹ مار چوری چپائی جی سب ہوتے ہیں لیکن اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ صرف پرلیمنٹاریس کا بخفیل رکھیں ہوئے آپ کو یہ ماننا یہ جاننا چاہیے یہ کہا ہے بولدوین کی پورا جنتہ کا حفاظت کرنا سرکار کا فرس ہے اگر آپ جنتہ کا حفاظت نہیں کر سکتے ہیں تو یہ آپ کو کہنا چاہیے لیکن اگر پرلیمنٹاریس کا صرف آپ حفاظت کریں گے اس کا بفعل ہنگ کے واسطے ملیٹر ان کو رکھا جائے گا تو لوگ یہ کہیں گے کہ اس نصر سے اس کو لوگ دیکھیں گے کہ پرلیمنٹاریس یہ خود اپنے فائدے کے لیے کام کرتے ہیں یہ جنتہ کے لیے کام نہیں کرتے ہیں ویسے بولدوین یہ بھی کہا ہے کہ ابھی حالی میں کچھ پارلیمنٹاریس پر حملہ ہوا ہے ان لوگوں کے گھر پر چوری ہوا ہے اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ غور کرنے والے بات ہے یہ اشارہ کرتے ہیں کہ لوگوں کے حیثیت دیکھ کر چور وہاں پر نہیں جاتے ہیں لوٹ مار کرنے کے واسطے ہر ایک کے گھر پر چور جاتے ہیں آم جنتہ کے گھر بھی چور جاتے ہیں اس لیے کریمینالیٹیت وسترائیدنگ جوہے ہر ایک کے واسطے ہونا چاہیے پورا جنتہ کے لیے ہونا چاہیے ایک اور بات بولدوین کہے ہیں کہ اگر تورسطن کے یہ پتہ چلے گا جو لوگ بھی دیس سے یہاں پر سرینام دیس میں آتے ہیں کہ پارلیمنٹاریس کا خاص طور پر بفیلخنگ ہوتا ہے تو یہ دیس کے تورسطن کے لیے اچھا نہیں ہوگا یہاں پر تورسطن نہیں آئے گا کیونکہ ان لوگوں کو یہ لگے گا کہ اس دیس میں کافی خطرہ ہے ان لوگوں کے جان کا بھی خطرہ ہے تو لوگ یہاں پر نہیں آئے گا اگر تورسطن نہیں آئے گا تو دیس میں بھی آمدنی نہیں آئے گا اس سے کافی ہانی ہوگا اس دیس میں یہ بہت ہی الگ بات ہے یونیک بات ہے بولدوین کہتے ہیں کیونکہ ریخیوں میں ایسا کہیں نہیں ہوتا ہے دیشوں جیسے جمیکہ اور ترین دات میں ایسا کچھ نہیں ہے شو سیتنی نیوہافن کمپلیکس پر سترہ تارک می کو کو کاینہ ملا ہے فلوی بارہ کو کاینہ ملا ہے اور یہ ایک کونٹینر میں ملا ہے جو ایکسپورٹ کے لیے وہاں پر تھا کونٹینر میں سیروپ یعنی سٹروپ موجود تھا خوچبین پر پتا چلا ہے کہ نو سو بوتل سٹروپ تھا خیمبر سٹروپ تھا اس مسیر آٹھ بوتل میں یہ کو کاینہ ملایا گیا تھا یہ کبزے میں لیا گیا ہے اور یہ معاملہ نارکوٹی کابری خواد دوانہ رشیش کے ساتھ اس پر خوچبین کر رہے ہیں ابھی تک کوئی گرفتار نہیں ہوا ہے انٹی کورپ سی ویت کے سلزلے میں بات چیت ہوا ہے بخروٹنگز بہندلنگ کے دوران اور فور شیطر جو ہے سبحانیتری جو ہے پنجگر کا یعنی فرسیمونس نے کہا ہے کہ دبل خرونٹ اوت خفتس ہوتے ہیں مطلب ایک ہی زمین دو لوگوں کو دیا جاتا ہے وہ کہے ہیں کہ انٹی کورپ سی ویت کو دھیان رکھتے ہوئے یہ جو قانون بتاتے ہیں کہ اگر دوسرا بار کسی کو وہی زمین ملے گا تو یہ گلت ہے یہ قانونن گلت ہے یہ صحیح نہیں ہے اور یہ رخص خیالدخ نہیں رہے گا ان بیتخ رہے گا لے ریک رام سورجن جو مینیسٹر ایرو خیبی کا ہے نیا مینیسٹر ایرو خیبی کا لے رام سورجن سے سوال کیا گیا ہے کہ وہ کیا کرنے بالے ہیں یہ دبل خرونٹ اوت خفت کے بارے میں تو انہیں نے کہا ہے کہ جو لوگ اس کا شکار ہوئے ہیں ان لوگوں کو وہ پکار کرتے ہیں آ کر اس ماملے کے بارے میں باتچیت کرنے کو اور وہ جلد سے جلد یہ دیکھنا چاہتے ہیں ایک حل دھوننا چاہتے ہیں اس ماملے کے واسطے لیکن یہ بھی دیکھنا ہے کہ قانونن کیا ہو شکتا ہے اس ماملے کے بارے میں لیکن یہ بات صاف صحیح ہے کہ قانونن یہ صحیح نہیں ہے یہ غلط ہے یہ جائز نہیں ہے ایک اور بات ہم آپ کو بتانا چاہتے ہیں کہ میرے سیریفان بینالانس ساکن کے طرف سے یہ تائے ہو چکا ہے یعنی راتفان منسٹر میں یہ تائے ہو چکا ہے فیصلہ لیا گیا ہے کہ جون کے چار تاریخ ایک چھٹی کا دین ہے ایک نچونال فریادہ رہے گا جو برابر ہے ایک ایتوار سے اور اس دین ایدو فطر رہے گا ایدو فطر ہمارے مسلم بھائے بہنوں منائیں گے جو اس وقت روزہ کے مہنہ میں ہے رمضان کا مہنہ ہے تو یہ تائے ہو چکا ہے کہ جون کے چار تاریخ ایک نچونال فریادہ رہے گا ہو سکتا ہے کچھ لوگ چار تاریخ کو اور کچھ لوگ پانچ تاریخ کو منائیں گے لیکن اوفیشل یا نچونال فریادہ یہ جون کے چار تاریخ کو رہے گا ماہ رمضان کے موقع پر تمام مسلم بھائے بہنوں کو ماہ رمضان مبارک ہو شکریہ نمسکار اور خدا حافظ موسیقی موسیقی